راک ویڈ رائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز محصول ہو سکیں اسلام علیکم برسنی فیصل سعید and you are watching راک ویڈ رائٹ اچھا تو آج کی ویڈیو کس بارے میں ہے کس بارے میں ہے کس بارے میں ہے ہاں بائک کا ریو ہے کونسی بائک کہاں پہ گئی ابھی تو ادھر ہی تھی ہاں ایک سیکنڈ اوہو سوری 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 دوبارہ کرتے ہیں ہاں یہ کیا ہو رہا ہے تھوڑی چھوٹی ہے دوبارہ کرتے ہیں ایک سیکنڈ ہاں ہاں تو یہ جی ہاں اوڈیجنل یہ ہے ٹھیک ہے اچھا تو جس موٹر سائیکل کا اب میں تھوڑا سا ریویو کروں گا آپ کے لئے اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے بیان کرنا چاہوں گا ایک سوٹا سا میاں ہے ہمارے کنٹری کے اندر یہ میری اپنی راہ ہے ضروری نہیں کہ آپ لوگ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ میری اپنی راہ ہے اور ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے تو ایسا ہے کہ ہمارے ہاں اوڈیجنل بائکس نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اوڈیجنل بائکس نہیں آتی ہمارے پاس جو سوپر بائکس ہے ایک سیگمنٹ ہمارا آتا ہے سوپر بائکس کا ٹھیک ہے نا پہلے میں یہ بتاؤ آپ کو جو سوپر بائکس کا سیگمنٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس اوڈیجنل بائکس نہیں ہے ٹھیک ہے بیچ میں ہونڈا نے سی بی آر لانچ کیا بائکس کی بائکس کی بائکس کی بائکس کی اوڈیجنل بائکس کی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک آپشن آتی ہے رپلکاس کی تو چینیز رپلکاس ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جو رپلکا ہے یہ کعبہ ساکی نینجا 200 کا 250 کا 300 کا یہ رپلک ہے اور جو اس کی جو باڈی ہے جو اس کی اس کا اس کی جو لک ہے اس کی کوپی بلکل سیم ہے ٹھیک ہے اور انجن کے اندر آکے جس کا دل ہے وہ سمجھیں کہ برائنر ہے اس میں اوریجنل نے گیا دیسی نے گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے جی آپ کا زی 200 کا رپلکا جو کہ جونگ شن کے نام سے بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انفینٹی 2.0 کے نام سے بھی مارکت میں آ رہا ہے اور سکائی لائن کے نام سے بھی آ رہا ہے وٹیور ٹھیک ہے لیکن بائی کیا ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا اس کے اندر سب سے پہلے جو موٹی موٹی میں آپ کو انفرمیشن بتا دوں اس کے اندر یہ 200 cc ہے 200 cc ہے اور اس کے اندر چیسی کے ادھر اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو بیج لگا ہوتا ہے جس پہ آپ کا انجن نمبر اور آپ کا چیسی نمبر مینچن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر 150 cc لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی آپ کو ریپلکا ملتے ہیں چائنیز بائک ملتے ہیں ان کے اوپر انڈر سی سیز مینچن کی ہوتے ہیں اب پتہ نہیں کہ یہ کسٹم سے بچنے کے لیے واقعی ان کے ٹرک ہیں یا پھر ہمیں جو ہے وہ بنائے جا رہا ہے سی دی سی بات ہے تو اب اس میں کیا چیز ہے یہ مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں میں کوئی کمینڈ نہیں کر سکتا لیکن اس پہ 150 لکھا ہے لیکن جب ہم جن سے ہم خریدتے ہیں آوٹلٹ والے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ 200 cc ہے ٹھیک ہے اس کے اندر OHV انجین ہے ٹھیک ہے OHV انجین ہے اور اس کا کاربوریٹر ہے وہ بھی سیمپل سلائیڈر ٹائپ کاربوریٹر ہے ٹھیک ہے سکس سپیڈ اس کی ٹرانسمیشن ہے ریٹرن ٹائپ اس کی جو شفت ہے ٹھیک ہے فرسٹ جو ہے وہ آگے کی طرف ڈاؤن ہوگا باقی سارے ڈیٹرن شفت ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پیچھے آپ کو سنگل پسٹن کالیپر کا ڈش بریک کا سیٹ اپ مل جاتا اور آگے دول پسٹن کالیپر کا مل جاتا ہے اور ٹائر سائز اس کے اوپر آگے ون ٹین کا ہے اس کو میں کنفرم بھی کر لیتا ہوں کہ اس کے اوپے اور ٹائر انسٹالڈ ہیں ٹیوب لیس اور 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 یہ لگا اس طریقے سے کہ اس کا سائز درہ مجھے دیکھنے میں پروبلم آرہی ہے کچھ یہ گندہ بھی ہے ہاں ون ٹین کا یہ ون ٹین ون ٹین سیون ٹین سیون ٹین سیون ٹین ان چیز کے اس کے ریم ہے اور ون ٹین اس کی ویٹ تھا جو سیون ٹین پرسنٹ ہے اس کی ہائٹ ٹھیک ہے ون ٹین سیون ٹین سیون ٹین اوکے تو ریس سائز کی طرف آ جاتے ہیں ریس سائز کی طرف جو اس کا ہم دیکھیں گے وہ ون ٹین سیون ٹین ہے ٹھیک ہے ون ٹین میلی میٹرز میں ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے ون ٹین میلی میٹر اس کی جو ہے وہ ویٹس ہے اور اس کا سیون ٹین پرسنٹ اس کی یہ ہائٹ ہے تو اس کے بعد سیون ٹین اس کا ڈائیا ہے ٹیک ہے دیکھیں آل یہ نو ڈاؤٹ کے لک وائز یہ کافی اچھی سوپر بائک لگتی ہے جو شوکین لوگ ہیں وہ یہ لیتے ہیں لیکن میں کبھی بھی اپنی پرسنل انویسمنٹ انچانیز اپلیکاز کے اندر نہیں کروں گا ریسن بینگ ریسن بینگ یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں تو کاسمیٹیکلی تو آپ کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں آپ کو بہت زیادہ اٹیک کرتی ہیں لیکن اس کو جب آپ خرید لیتے ہیں تو اس کی جو آفٹر مارکٹ ہے جو سیل سرویس ہے وہ بہت ہی پیتھک قسم کی ہے بلکہ اس کی جو بلٹ کوالٹی بھی ہے میں نے سمجھتا کہ پرائس جسٹیفائی کرتی ہے اگر ہم لوگ چار لاکھ کی پانچ لاکھ کی چھے لاکھ کی چائنیز بائک پرچیز کر سکتے ہیں تو ہم لوگ وہ بھی ٹو ہنڈر سی سیکنڈر ٹھیک ہے ٹو ہنڈر ٹو فٹی سیکنڈر گھر ہم پرچیز کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اوریجنل بائک بھی لے سکتے ہیں اوریجنل بائک بھی ہم پرچیز کر سکتے ہیں اگر اوریجنل بائک ہمیں نیکیڈ ورجن دے دیں اگر کمپنیز وہ ہمیں لا دیں اسی پرائس ٹیگ کے اندر اسی پرائس رینج کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ ہمیں کوئی پرائس دے دیں بائک دے دیتے ہیں سات آٹھ لاکھ کے اندر جو کہ ہونڈا کی یا مہا کی طرف سے ہو یا سزوکی کی طرف سے ہو تو ہم لوگ ضرور لیں گے اسی کہ جکسر نے پاکستان میں اس کی پرائس بہت زیادہ ہے اور اس سے مپیر کریں یہ دو سو سی سی بائک ہے لیکن یہ چائنیز ہے اس کی پرائس میں آپ سے دسکس کر لیتا ہوں یا آپ کو پونے چارلاکی ملتی ہے تین لاکھ پچھترہ ہزار تک ملتی ہے اس میں ڈسکاونٹ اور بار گیمنگ کا مارجن ہے آپ کو اس سے نیچے بھی مل جاتی ہے آپ کتنی جان لڑاتے ہیں یا دکاندار کا موڈ جو ہے وہ کتنا اچھا ہے یا کتنا بڑا ہے تو یہ اگر آپ چار لاکی یہ لے رہے ہیں تو اگر آپ کو ون کفٹی سی سی میں اگر یہ کمپنیز کو یہ اچھی بائک آفر کریں تو ہم ضرور لیں گے مارکٹ میں پوٹینچل ہے کیونکہ اگر یہ لوگ جو یہ پرائیوٹ جو اپنے ڈیلر حضرات ہیں جو باہر سے انڈیویجولی انپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو سیل کر رہے ہیں اور اگر وہ اس بزنس کو چلا رہے ہیں اکیلا رہت سیل کر رہے ہیں کام تو بڑی کمپنیز کیوں نہیں کر سکتی جو سیگمنٹ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پرائیوٹ شاپ کیپرز بیٹھ کے انویسٹرز حضرات وہ یہ کمپنیز کیوں نہیں کر سکتی کہ اگر ہم چار لاکی یہ بائک لے سکتے ہیں جب چینیز رپلکا ہے اور یہ پرسنلی جب پرچیش کی تھی تو میں ساتھ جا تھا ٹھیکا اور میں نے ہی پرچیش کرنے کا حالانکہ اس فکر بھی جب جو اس کے اونر ہیں ان کو ہمیں گئی مشورہ جہا تھا کہ رپلکا آ لیں آپ رپ رپلکا آ لیں مجھے رپلکا پسند نہیں ہے کیونکہ اس کی بلڈ کوالیٹی اس کے اندر جو پارٹس یوز ہوئے ہیں وہ اتنے جو ہے نا وہ ریلائیبل نہیں ہے اتنے وہ مجھے نہیں وہ اچھے لگے کیونکہ اس کے جو ڈسک پیڈز ہیں وہ اتنے بکواس اور گھٹیا قسم کے اس میں ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ کے دوسرے دن نہیں آواز آنے لگ پڑی فرانٹ اور ریر ڈسک کے اندر سے کہ جب آپ بریک لگاتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے حالانکہ میں نے اس کی جو بلیڈنگ ب اور بقاعدہ اس کا پسند کیلپر پورا کھول کے چیک کیا اس میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا زیرہ پسند نے جو ہے ہائیڈرولک اوائل کو پریس کرنا ہے اور پسند نے آگے جانا ہے اور پیڈز کو کرنا ہے بعد یہ تھے کہ پیڈز جو تھے وہ ڈسک کے ساتھ آواز کر رہے تھے تو پیڈز بہت ہی گھٹیا قوالیٹی تھے ہیں اس میں بیکار قسم کے ہیں اس کے علاوہ اس میں الیکٹونک سٹال کا فلکا سا مسئلہ کبھی انڈکیٹر نہیں چر رہا ہے اس کی گریپ کھول کے میں نے تھو اس میں مسئلہ آ رہا تھا تھوڑا سا اور لائٹس کا ایشو آ رہا تھا کبھی بند ہو رہی تھی اور کبھی وہ آن ہو رہی تھی تو اس طرح کے ایشو ہیں یہ صرف ایک آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ریلائیبل بائکس ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ چار لاکھ اگر میں ہوں تو میں کبھی بھی نہ اسی بائک پرچیز کروں چار لاکھ پونے چار لاکھ روپے کی یہ سیگمنٹ ابھی بھی ہونڈا سزوکی اور یامہ کے پاس خالی ہے تین چار لاکھے بیچ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو لاکھے دینے اپنی یہ کواساکی والے اگر آتے ہیں تو وہ آپ کو یہی لاکھے دینے نینجا ٹو ہنڈرڈ یا یامہ والے اپنی لاکھے دینے اپنی جو آر ون فائف لاکھے دینے لیکن لائی جا سکتی آر ون فائف لیکن اس کی پرائس پرائس میٹر کرتی ہے سی بی آر ون ففٹی بھی جب پاکستان میں ہونڈا والے اپنی سیل کر رہے تھے تو وہ تقریباً چھے لاکھ تو پچاس ہزار تی تھی جب وہ ڈسکونٹی میں ہوئی تھی وہ ون ف ہونڈا کے سیگمنٹ میں رہتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی بائک لانچ کرتے ہیں تو کسٹمر ضرور لیں گے بجائے اس کے کے چائنیز کے جانے گے بے شک وہ ون ففٹی سی سی کی ہونا ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو بائک ہے یہ جو ہارس پاور پروڈیوس کر رہی ہے وہ تقریباً پندہ سے سولہ اس کے ہارس پاور ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ اپنا آٹھ سے ساڑھے آٹھ ہزار رکیوں کے اوپر ڈیلیور کرے گی اور آئی تینک تیرہ نیٹر میٹر کے اراؤنڈ اس کا ٹارک ہوگا تو جو اپنا ہونڈا کی جو سی بی آر تھی وہ تقریباً سولہ اس کا جو ہارس پاور ساو سکسٹین ہارس پاور کی تھی وہ بھی ون ففٹی سی 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 تھی ٹھ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں ہارس پاور اور ٹارس میٹر کرتے ہیں اور پر فارمس میٹر کرتے ہیں یہ اوہیٹ بھی انجن ہے ٹھیک ہے اک اے اوٹ ڈیٹڈ ٹکنولوجی اپرانی ٹکنولوجی و فائیبریشن اس میں ہوتی ہیں اور کاربوریٹر بھی اس کے اندر سمپل لگا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہیں ان کے اندر جو ان کو سپیلر بناتے ہیں تو سی 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 میٹر نہیں کرتا آپ کا ہارس پاور میٹر کرتے ہیں تو اگر پان ففٹی سی 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 وہ لاتے ہیں کسی طرح ان پرائسیز کے اندھا نیچے رہتے ہیں کیونکہ جو سزوکی کا 150 cc ہے وہ تو مجھے تو خیر وہ نہیں اچھا لگا کیونکہ اس کی جو پرائیس ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر آپ چار لاکھ کے سیگمت میں کوئی اچھا بائک دیں چاہے وہ نیکی ڈسپورس بائک دے دیں تو اس بائک اس کے بہت سے کسمر شفٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ایسا کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا وکراؤن دیتا ہوں اور اس کے بعد اس پی ٹیسٹ رائیڈ کے پر بھی چلتے ہیں اچھا تو یہ آوٹ ڈور میں اس کا لک ہے تو کنٹرول کی طرف اگر میں آتا ہوں تو اس کے کنٹرول میں آپ کو ادھر کل سوچ مل جاتا ہے ٹھیک ہے ایڈجسٹیبل بریک لیور ہے اس میں اور اس میں پارکنگ لائٹ اور ہیڈ لائٹ ٹھیک ہے اور کوئی اتنی خاص قسم کی سمبلی نہیں ہے میں نے وائی بی آر میں بی اسی لگائی ہے یہ اس کے بیلنس ٹھیک ہو گیا بارن ویٹس ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ اس طرف اس کو آپ کو ایک چوکی ایک سہولت مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک اچھی بات ہے دوسرا یہ آپ کا جو ہو گیا ڈپر کہنے یا پاس لائٹ سوچ کہنے اس کو آپ اور یہ آرٹو انڈکیٹر اور اس کے بعد اس کا انسٹرومنٹرل کیسٹر جا وہ بالکل شیم آپ کا جو ہے کواسا کی زی 200 کی سوری زی نہیں سوری کواسا کی نیجا 200 کی کوپی آپ کی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو ڈیجیٹلی سپیڈو میٹر کا آپ کو مل جاتا ہے آپشن اس کے علاوہ گئر پوزیشن انڈکیٹر یہاں مل جاتا ہے ٹائم کا آپشن ہیدھر آجاتا ہے فیولی ایج کا آپشن ہیدھر آجاتا ہے یہ بلنک کر رہی ہے ریزرف کی آپ کو لائٹ دیا رہی ہے کیونکہ بائک جو ہے وہ اپنا سٹینڈ پہ لگی ہے سنگل سٹینڈ پہ جس کے ورے سے ذرا تھوڑ سے ٹلٹ ہے تو ڈیٹس بھائی آپ کو یہ شو کر رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اور اس کے اندر آپ کو جو ہے یہ کلومیٹر پر اور میں اور اس میں آپ کو سوری آپ کا جو ہے آپ کا ٹرپ میٹر آتا ہے ٹرپ وان اور یہ آپ کا ٹوٹل کتنے مائلی ہیں اس کے علاوہ یہ کلومیٹرز اور مائلز پر اور میں بھی آپ کو سپیٹ کا آپشن دیتی ہے پریسن ہولڈ کریں تو سوری یہ ٹائم کی آپشن ہے ای ٹھنک یہ ہے ایک سیکنڈ ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئے اس کے ٹھیک ہو گیا یہ اب آپ کا کلومیٹر پر اور ہے اور یہ جائیں گے اب مائلز پر اور میں چلا گیا ٹھیک ہے پریسن ہولڈ کریں گے یہ دو بٹنز ہیں یہاں پہ یہ آپ کو سپیٹ میٹر مائلز پر اور میں اور کلومیٹر پر اور میں دیتا ہے ٹھیک ہے یہ پھر پریسن ہولڈ تو کلومیٹر پر آر میں چلا گیا اس سے ایک ہزار سات سو باون کلومیٹر ہے تو یہ ایک ہزار پچانویں مائلز چلی ہوئی اگر اس کو کنورٹ کریں ٹھیک ہے باقی اس کا یہ ٹیک ہو میٹر ہو گیا اس کے بعد یہ انڈکیٹرز کی ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہائی بیم کا اس کے اندر آ گیا اور انجن چیک لائٹ آتا ہے اس کا سٹارٹ میں بس اوکے جو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ٹیمپریچر گیج ہے دونوں کے فیک ہے اس میں کے اوریجنال ہے آتی یہ تو کام کرے گی تو پتا چلے گا کہ ٹیمپریچر گیج پروپر ہے کے نہیں باقی اس کے اندر اچھا باقی یار اس کے اندر جو ہے نا کسی قسم کا جو سائیڈ سٹینڈ کا سینسر ہے وہ اس کے اندر بلکل نہیں دیا گیا سائیڈ سٹینڈ سینسر اور اس کے علاوہ ہاں البتہ یہ آپ کا جو ہے نا کلچ لیور کا سویچی ضرور دیا گیا کہ اگر ٹرانسمیشن آپ کی گیر کے اندر ہوگی تو یہ سٹارٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے صرف نہیں لے گی یہ دیکھیں ایس یو کین سی یہ نہیں لے گی کلچ کو پریس کریں تو سویچ لگا ہوتا ہے یہاں پہ یہ سویچ چیز کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سویچ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اب انجن کے اندر آپ کو بتائیں تو یہ زونکشن کا انجن ہے جو کہ ٹو ہنٹر سی سی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سندر سے اگر آپ کو دکھاؤں تو کاربوریٹر آپ کا جو ہے ای اف آئی لگا ہوا ہے اور ای اف آئی فیفت جنریشن کا لگا ہوا اس کے اندر ٹھیک ہے سیمپل سلیڈر کار بیٹر ہے سیریس نہ لے لینا اور بائک پرچیز کر لینا بعد مجھے گالیاں نکالو ٹھیک ہے اور سیمپل او ایچو انجن یہاں سے آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں تھوڑی گندی ہوئی ہے یار کیونکہ آج کل ذرا برسات کا موسم چل رہے تو اس وجہ سے ذرا تھوڑی سی گندی ہے اس کے لیے معذرت ٹھیک ہے اس کا میں تھوڑا سا نہ آپ کو اور متر دیکھا دیتا ہوں پروپر اس کے جو آپ کو ڈسک پیڈ ہے اس کی کوالٹی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ دیکھنے میں مجھے صاف پتہ لگتا ہے کہ ان کی کوالٹی کے کافی لو کوالٹی ہے دیکھنے میں پتہ لگتا ہے کہ کافی خسی قسم کے بریکش ڈسک پیڈ ہے اس کے ٹھیک ہے یہ کیلپر کافی دیکھنے میں لو کوالٹی لگ رہا ہے اسی طرح میں آپ کو اگلا دکھاؤں تو یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی اس کی جو ہے نا تھرڈ کلاس قسم کی لکھ آ رہی ہے تو مجھے تو پرسنل یہ پسند نہیں آیا ٹھیک ہے اگر آپ ڈول پسٹن کلپر ہونڈا کی بائکس کا دیکھیں تو وہ بہت بہتر ہے اس سے ٹھیک ہے تو بے شک اس میں ڈبل ڈسک ہے لیکن یہ ڈبل ڈسک بھی جو ہے نا ایک جو آپ کی وائی بی آر کی سنگل پسٹن آتی ہے اس کے مقابلے کی نہیں ہے مجھے نہیں یہ لگتی ٹھیک ہو گیا بیکار سی ہے یہ کی کوالٹی آپ دیکھیں یہ ہے لیں جی اب چلتے ہیں ٹیسٹوائیڈ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو بڑا اچھا کرتی ہے آپ کو ٹھیک ہے پرسنلی مجھے اس طرح کے فیول کیپ بہت پسند ہے تھوڑ سی تعریف بھی کر دیں اس بائک کی یار آپ دیں گے کیا یار اس کی برائی کری جا رہا ہے تو انسٹرومنٹل کلسٹر بہت اچھا ہے اس کا اور چلیں جی ابھی دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ رائٹ یار آپ کچھ لوگ مجھ سے کافی اختلاف کریں گے کہ جی میں اس کی کافی برائی کر رہا ہوں کہ یہ ایک چائنیز بائک ہے یار دیکھیں میں اس میں اختلاف کی دو تین وجوہات اور یہ ہیں کہ جب آپ اس کے آفٹر سے سرویس کے لیے جن سے خریدی ہوتی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں نا یار ان کا رویہ بہت ہی روڈ ہوتا ہے بیچنے سے پہلے تو وہ ٹری لے آتے ہیں چمچ لے آتے ہیں کہ اس میں آپ کے اٹھا لیں گے لیکن بیچنے کے بعد وہ آپ کے دبا دیتے ہیں بس یہی سمجھیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آفٹر سے سرویس بہت میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے ایک تو ان کا اتنا مہنگا ہم پروڈکٹ لیں ٹھیک ہے اور اوپر سے بیچنے کے بعد ہمیں کسی قسم کی اس میں وہ نہ ملے پک اپ تو ظاہر ہے او ایچ بھی انجن ہے تو پک اپ میں تو ڈیفنیٹلی تھوڑا یہ بہتر ہے اچھا ہی ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ او ایچ بھی انجن ہے وائیبریشن اس میں اتنی نہیں ہے ریزن بینگ کے اس کے جو فوٹرسٹ ہیں وہ چیسی کے ساتھ لگے اور انجن جو ہے وہ فوٹرسٹ کے ساتھ نہیں ہے اس کے فوٹرسٹ انجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ نہیں لگی ہے یہ دیکھیں اس آواز کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ سن سکیں تو تو یہ آواز آتی ہے دیکھیں اس کے ڈرم سے میں دو دفعہ یہ ٹھیک کر چکا ہوں لیکن یہ پیڈز ہی مجھے تبدیل کرنے پڑیں گے اس کے تب بھی یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا اس کا یہ دیکھیں تو یہ چیز ہے باقی انسٹرومنٹل کلسٹر اس کا کافی نیٹ اور کلین بنیار اچھا لگا ہے کوالٹی وائز بھی مجھے پسند آیا یا تریف بھی کر رہی دیتا ہوں تھوڑی سی اور جو پک اپ ہے بائیک کا پک اپ اس کا آپ کو بتا چکا ہوں یہ او ایچو انجن ہے پک اپ ٹھیک ہے اور ٹاپ سپیڈ اس کی جہاں تک ہے وہ ایک سو چالیس تا کے چلی جاتی ہے آرام سے ٹھیک ہے نا اگر کیا کہتے ہیں آہوا جو ہے وہ آپ کے مخالف سمت سے نہ آ رہی ہو اگر کنڈیشنز ہوں آپ کی فیور میں تو ایک سو چالیس تک چلی جاتی ہے ٹاپ سپیڈ اس کی ایک سو چالیس ہی ہے اسے اوپر بھی جائے تو پتا نہیں ہے لیکن ایک سو چالیس یہ کر لیتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی ہیڈ لائٹ ہے ٹھیک ہے سیمپل ہالوجین ٹھرٹی فائی وارٹس کے لگے ہوئے ہیں دو لیمپ ہیں اس میں اور ٹھیک ہے وائی بریشنز نہیں ہیں اس میں لیکن پھر بھی میں ایک بات کنگا کہ وائی بی آر اسے زیادہ کمفرٹیبل ہے میں مجھے اپنی وائی بی آر چلا رہا ہوں وہ کمفرٹیبل ہے کیونکہ او ایچ بینجن ہے ہینڈل بارٹس کے اندر پھر ہلکی سی وائی بریشنز اس میں آ رہی ہیں وائی بریشنز اور جو ٹائرز ہیں ڈیفینیٹلی یہ آپ کے روڈ ٹائپ ٹائرز ہوتے ہیں تو آف روڈ کے تو نہیں ہے کے لیے تو نہیں ہے اگر آپ کو اور زیادہ بیٹر گریپس چاہیے تو آپ ٹائرز کے تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب تھوڑا سا میں اس کو کرتا ہوں تو اب کیا ہے ہاں ٹھیک ہے پیکپ اس کا اچھا ہے اور انجن جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وائی بریشن اگر اس کے فٹرس ساتھ لگے ہوتے تو ڈیفینیٹلی وائی بریشنز اس کے اندر ہونے تھے ایسا نہیں ہے کہ وائی بریشنز نہ ہوتے کافی ہوتے کہ وہ اچھویں انجن اپنی وائی بریشنز کی بردہ سے بہت زیادہ مشہور ہے ٹھیک ہے تو باقی رائیڈنگ اس کا جو پوسٹر ہے رائیڈنگ پوزیشن ہے وہ آپ کی سپورٹس بائک والی ہے آپ کے یہ دیکھیں جو آپ کی جو لیک ہے پوری تھائیز ہیں آپ کی بالکل آپ کے اس ٹیک ہیول ٹیک کے ساتھ اس کی شیف کے ساتھ بالکل ارجیسٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا جس میں وہ کوئی ایشو نہیں ہے دونوں سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پریشر بریک ہے بھائی بس رک رہی ہے اس لئے یہ آواز آتی ہے تو اسی کی میں بات کر رہا تھا کہ اب آپ چار لاکھ کی بائک پہ بیٹھیں اور جب وہ رک رہی اور ایسے سے آپ کو بریک کی آواز دے لیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بچائی کرتے ہیں اس کے شیشے بھی اچھا ہیں ایڈیسٹیبل ہیں بیکیو میررز اور اچھے ہیں بیو پروپر آ رہا میں سے اور بائک جو ہے آرام سے ہندر پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے پانچ پہ کے اندر ہی میں نے اس کو آرام سے ہندر سے اوپر لے کے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو ساتھ ایک سو آٹھ آرام سے جا رہی ہے ایک سو چالیس تک جائے گی آرام سے اور باقی اگر انجن اس کا اچھا رہا کوالٹی رہا کیونکہ زونگ شن لوگ کہتے ہیں جی او ایم پارٹس دیتی ہے ہونڈا کو اس کو ٹھیک ہے دیتی ہے لیکن یہ ڈیزن مین کہ اگر اس نے انجن اس بائک میں ڈالا تھا وہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ چائنا آپ کو اگر ایک پین دھس روپے میں بنا کے دے سکتا تو وہی پین آپ کو پچاس ہزار میں بھی بنا کے دے سکتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں اب یہ جس ریکوائرمنٹ کے مطابق بنائی گئی ہے جس قیمت کے اندر پرائس ٹیک کے اندر اس کو بنایا گیا ہے بنوایا گیا ہے اس کا انجن اس حساب سے ہوگا بیسے زونگ شن اچھی کمپنی ہے پر ہے چائنیز کمپنی لیکن اچھی کمپنی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی پروڈکٹ میں جان نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو اب یہ انجن پتہ نہیں اس کوالٹی کا ہے کی نہیں ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہا سکتا ضروری نہیں ہے کہ یہ اچھا ہو کہ زونگ شن کا تو اچھا ہے وہ ہم بناتے ہیں جی بہت اچھے ہیں جی یہ پارس بناتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا ٹگری کا بنایا ہو انہوں نے انجن یہ تو اب ٹائم کے ساتھ ہی پتہ چلے گا اس میں ایک مسئلہ اور بھی فیس کرنا پڑتا ہے سمٹ ٹائم جس کا سلف جو ہے نیوٹرل میں بھی بائیک ہو تو سلف اس کا سٹارٹ نہیں ہوتا مارڈ بھی پوسیبل سویچ میں مسئلہ ہو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی تھوڑ چھوڑے مسئلیں ہیں الیکٹرونکس کے جو اس میں آئے جیسے کہ یہ رائٹ لیفٹ انڈیکیٹر کا یہ میں نے پھر ٹھیک کیا اس کو کھول کے اور اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں باقی یہ ہے کہ یہ آٹا گوننے والا جو آپ کا رائیڈنگ پوسٹر ہے مجھے تو خیار یہ کمفرٹیبل نہیں لگتا کیونکہ میں ٹورنگ ٹائپ گائے ہوں اور مجھے جو ہیں وہ اس طرح کا پوسٹر پسند نہیں ہے کیونکہ سارا وزن یہ میں نے زیادہ دیر چلائی ہے بائک سارا وزن ہتھیلیوں کے اوپر اگر آتا ہے میرا تھوڑا سا تو یہ ہتھیلیاں تھک جاتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ ہتھیلیوں پہ بزن نہ لائیں پیچھے کمر کے ویٹ پہ بیٹھے رہے ہیں یہ صرف پکڑی رکھے سارا وزن اپنے ہاتھوں پہ نہ ڈالیں تو اس طرح اس کو بیٹھیں کیونکہ اس پوزیشن کو بیٹھ کے چلانے کا بھی طریقہ کار ہے پر اوپر سارا وزن آپ نے اس پہ نہیں ڈالنا تو مجھے خیر یہ آٹا گونے والا سٹائل اتنا پسند نہیں ہے کیونکہ یہ سپورٹس بائکس ہوتی ہیں سپر سپورٹس بائکس ہوتی ہیں سپیڈ کے لیے ہوتی ہیں اور آن روڈ ہوتی ہیں تو اس لیے اس کا رائیڈنگ پوسٹر اسی طرح ہوتا ہے تاکہ ہوا آسانی سے کار سکے کراس کر سکے آپ کو تو یہ اس حساب سے ڈیزائن کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو 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 اس کے علاوہ رائٹ ٹھیک ہے بہت کوئی بھری نہیں ہے کوئی بہت زیادہ وائیبریشن نہیں ہے اس کے اندر لیکن ہیں سٹیل وائی بی آر کمفورٹیبل ہے ظاہرہ دو سو سی سی انجن ہے اس کا اور آئیس بھی انجن ہے تھوڑ سی وائیبریشن پروڈیوز ہوتی ہے لیکن اگر کوالٹی اس کی اچھی رہے باقی پارس کی کیونکہ منہ بریکس کی تو نہیں اچھی لگی اس کی کوالٹی بریکس بھی اتنی اچھی نہیں ہیں اس کی اس حساب سے جس حساب سے اس کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس حساب سے تو نہیں ہے اس کی بریکس تو میں اس کو اس کی پرائس ٹیک کے حساب سے بتا رہا ہوں نہیں تو لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کیا ہوگا اتنی گیڑے نکال کے رکھ دی ہیں فیصل نے یار مجھے سچ پوچھے نا یار چار لاکھ وائی کی کوالٹی یہ نکلے یار اس سے اچھا ہے سنگل پسٹن کیلپر بھائی بی آر کا یار تو اس سے ذرا دکھ ہوتا ہے کیا پیسے خرچے ہوتے ہیں ایک آدمی نے شوک کے لیے تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یار ہماری مارکٹ کے اندر پوٹینچل ہے چار پانچ لاکھ کے اندر اگر ایک اچھا بائک نیکڈ بائک لے کے آئیں اچھا ون فیفٹی سی سی میں ہی جائے کوئی لانچ کریں لیکن اچھا سپورٹس بائک شیپ میں لے کے آئیں تو لوگ خریدے لوگ آٹھ آٹھ لاکھ کی بھی چائنا کی بائکس لے رہے ہیں آٹھ لاکھ کی بھی لے رہے ہیں بائکس چائنا کی تو اگر لوگ آٹھ لاکھ کی چائنا کی بائکس لے رہے ہیں تو وہ اگر ایک اچھی پروڈکٹ دیں گے ای ای آف آئی کے ساتھ آپ کو اور اچھے ہارس پاور اور ٹرک کے ساتھ تو لوگ ضرور لیں گے بے شک دو سو سی سی نہ ہو ڈائی سو سی سی نہ ہو لیکن لوگ لیں گے ای آف آئی ہوگی وارٹر کورڈ ہوگی ضرور لیں گے لوگ لیکن لے کے آئے پوٹینشل ہے یہ مارکٹ بھی اگزیسٹ کرتی ہے پاکستان میں اور میں خود حران ہوتا ہوں کہ چائنہ کی بائیک لوگ لے رہے ہیں چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ اس کے اندرب ڈھائی سو سی سی بھی ہے اور ڈھائی سو سی سی جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے وہ ستنہ اٹھارہ گھوڑے بناتی ہے میرا جانتا خیال ہے ہارس پاور ہے اس کے وہ خیر وہ میں نے دیکھنی چلائی نہیں ریبیو نہیں کیا برحال یہ ٹھیک ہے شوک کے لیے اچھی بائے گا اگر کاسمیٹک کے لیے دیکھیں تو دور سے کوئی آدمی پیچان نہیں سکتا ایون پاس سے بھی نہیں کوئی پیچان سکتا یہ ریپلیکہ ہے جن لوگوں کو پیچان ہے وہ تو پیچان لیں گے لیکن کوئی نہیں پیچان سکتا اگر آپ نے اس کو پس ٹیکنگ بھی قرار رکھی ہو تو کعوہ ساکی اوپر لکھا ہو ننجا لکھا ہو تو کوئی نہیں پیچان سکتا اوریجنل ہی ہے کیونکہ ریپلیکہ بلکل اس کا سیم ٹو سیم ہے دیکھ کے کوئی نہیں پیچان سکتا ٹھیک ہے اور چلانے میں فوٹ پیکس پہ کوئی وائبریشن نہیں ہے اس کی چھٹے گئر میں میں جا رہا ہوں میں ریلیکس چلا رہا ہوں میری عادت ہے میں زیادہ ریم نہیں کرتا بائی کو ریلیکس چلاتا ہوں ایک تو فیول ایفیشنسی بھی اچھی ملتی ہے آپ کو اور آپ کی انجن کے اوپر غیر ضروری دباؤ بھی نہیں پڑتا کہ آپ اہم ہی اس کو بلا زودہ دہ سہزار آرپیم پہ جا کے گئر چینج کر رہے ہیں تو رائٹ ہے انجوائی کیجئے میرے ساتھ رات ہو گئی ہے تھنڈ بھی کافی ہے کنٹرولز اس کے وہ ہی ہیں کوئی خاص نہیں ہے جو سزوکی جی ڈی وان ٹین میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں چوک مل جاتی ہے باقی بس مجھے اس کا جو انسٹرومنٹل کلسٹر ہے یہ اچھا لگا ہے کالٹی وائز اچھا لگا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کا فیول ٹینک ہے یہ آپ کا میٹل کا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے اس میں کیونکہ سزوکی جو آپ کا اچھا 150 آپ کو دے رہا ہے ایس ایف جکسر ایس ایف ہے ہاں جی وہ آپ کو اوپر فائبر ہے اندر اس کا فیول ٹینک ہے باہر فائبر کا سارا کام ہوا تو یہ چیز تھوڑی ہے اس کے اندر پوزیٹیو پوائنٹ پوزیٹیو پوائنٹ ہے یار اس کے اندر آپ کو اس لک میں بائک مل رہی ہے لیکن بھی بھی ستیل میں چار لاکھ روپیہ پونے چار لاکھ روپیہ اس بائک میں انویسٹ نہیں کروں گا جتنی مرضی کمنٹ میں گالیاں نکالنے باتے کریں مجھے ٹھیک ہے نا اگر یامہا ایم ٹی آ جاتا ہے ایف زی آ جاتا ہے تو وہ اگر آپ کا تین چار لاکھ روپے کے اندر ہے تو وہ اس سے زیادہ بیٹر آپشن ہے اس کا انجن ان کی پرفارمنس تو بے سک وہ نیکٹ سپورٹس بائک ہیں یہ ایک ریسنگ سپورٹس بائک میں آ جاتی ہے لیکن میں ان کو پریفر کروں گا اب ایسے بھی مجھے جو فیوریٹ کٹیگری ہے مجھے نیکٹ سپورٹس بائک ہی پسند ہے اس کے لئے وینٹیج ریٹرو سٹائل پسند ہے راؤنڈ لائٹ والی ٹھیک ہے تو اس طرح کی ذرا آٹا گوننے والی پوزیشن مجھے نہیں پسند یہ دیکھیں پچھنا ٹائٹ سکیڈ ہوتا ہے اس کا اس لئے ذرا احتیاط سے تو میرا خیال ہے آپ نے ٹیسٹ رن کو انجوائے کیا ہوگا تو آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں برحال آفٹر سے سرویس کے لئے آپ تیار ہو جائیں کہ کوئی اچھی نہیں ملنے والی ٹھیک ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو ان کی طرف سے بقاعدہ پروپر کالیفرڈ مکینک ملیں گے اگر ملیں گے تو روڈ قسم کے ملیں گے ماننے قسم کے پیسے لیں گے آپ سے ان کو پتا ہے لہتے لہی ہے فستے گیا تو خیر اس بائک کی تو اب تک ساری مینٹیننس میں ہی کر رہا ہوں اور آگے بھی اس کے اونر کی مینٹیننس مجھ سے کروانے کا ارادہ ہے تو خیر میں کوئی پروفیشنل مکینک نہیں ہوں کہ میں کوئی چارجز لے کے کرتا ہوں میں فری میں ہی کر رہا ہوں ان کا کام اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے ٹھیک ہے نا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے بھائی اس لیے میں کر کے دے رہا ہوں اس کو تو اس کی اب تک ساری مینٹیننس میں ہی کر رہا ہوں جو چین چین ٹائٹ کروانا ہوتا ہے اس نے اور جو ڈسک کی آواز ختم کی تھی وہ بھی پہلے اس کے علاوہ یہ جو چھوٹے مونٹے مسئلے آئے تھے وہ بھی الیکٹرونکس کے جو الیکٹرک سسٹم کے اس کی آئے تھے وہ بھی میں نے اس کو دور کر کے دیئے تھے تو خیر یہ کہ وہ تو اس لیے میرا بھائی ریلیکس ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کر لے تو اس لیے میں ریلیکس ہوں اس لیے میں نے لے لی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے دوسرا ہاف لیور کے اندر مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہاں شوز خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مجھے ذرا اپنے شوز اچھے لگتے ہیں تو ہاف لیور میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بقاعدہ آپ کو وہ ملتا ہے اوپر سیفٹی لگانے کے لیے شوز کے اوپر چڑھ جاتا ہے اس کو کیا آپ بولتے ہیں بوٹ پروٹیکٹر کہہ لیں آپ وہ لگائیں آپ تو انشاءاللہ بوٹ بھی آپ کے خراب نہیں ہوں گے اب دیکھیں تھرڈ گئر فورڈ گئر بھاگنے میں تو ٹھیک ہے مزیدار ہے لیکن سب سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر ایسی سواری پہ آپ بیٹھ جائیں تو اپنے آپ کو کوئی سپر مین نہ سمجھنے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سیفٹی اپنی اور دوسروں کی اس کا خیال کیجئے پروپر اپنا جو ہے وہ رائدنگ گئرز یوز کیجئے ہیلمٹ استعمال کیجئے اور ویڈن سپیڈ لیمٹ رائیڈ کیجئے اور جہاں پہ خالی جگہ ہو وہاں پہ آپ تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیور رائیڈ